اگر کسی علاقے میں اہل حق کی مسجد نہ ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھنا چاہیے جبکہ دیگر فرقوں کی مساجد بھی موجود ہیں دیکھیں مساجد میں اگر ایسا امام ہو جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور خاص طور پر آج اکثر مساجد میں ایسے عائمہ ہیں جو بہتت الوجود اور بہتت الشہود کے نظریہ پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خلق میں حلول اختیار کرنا یہ تک ان کی سوچ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اس قسم کے عقیدہ کا حامل اگر کوئی امام ہے اس کے اختیار میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں کیونکہ جو بد عقیدہ ہے اس کے اختیار میں نماز جائز نہیں ہے اپنی اس کی نماز قبول نہیں ہے تو آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسجد بنانے کی کوشش کریں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو گھر کے افراج جو ہیں وہ جماعت کر لیا کریں اور باجماعت گھر میں نماز پڑھ لیا کریں ازان دے کر اقامت کہہ کر گھر میں جماعت کا اتمام کر لیں بارک اللہ ہو فیکم کیا سر پر لال رمال لینا یا کوئی اور رنگ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ لباس کا معاملہ جو امور عادت میں سے ہے امور عبادت میں سے نہیں ہے تو ایک لباس جو معاشرے میں مروض ہو بشرت ہے کہ وہ اسلامی اقدار کے متصادم نہ ہو اور اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو وہ لباس آپ استعمال کر سکتے ہیں اس لئے نبی رسلم نے لباس شہرت سے روک ہے کہ معاشرے میں ایک لباس مروض ہے اور ایک شخص معاشرے سے ہٹ کر کوئی ایسا لباس پہنے جس پر لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں لوگ اس کو جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں اس سے آپ نے روک ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو ایک لباس معاشرے میں مروض ہو اور وہ شریعت کے قواعد کے خلاف نہ ہو وہ لباس آپ لے سکتے ہیں تو لباس عمر عبادت نہیں بلکہ عمر عادت ہے شکران بارک اللہ وفیکم